ہمارے پاس یونس ڈاگہ صاحب موجود ہے ریسپیکٹیبل ایکس بیورکرٹ بہت اہم پوزیشن پر رہ چکے ہیں اور اس وقت وہ ہیڈ کر رہے ہیں ایک معیشت کی اوپر تحقیقاتی انسیچیوٹ کو اس کے چیئرمن ہے ان کو ہم خوشان دیت کرتے ہیں ڈاگہ صاحب بجٹ کی ڈاکومنٹس جب ہم دیکھ رہے تھے اور آپ کے جو ریسرچ ایڈوائزری کامسل ہے اس نے بھی جو ڈاکومنٹ جنریٹ کی اس کے اندر کراچی کا حصہ بہت منہ سا نظر آیا ہمیں پڑھنے میں غلطی ہوئی یا کیا وہ کتنا حصہ ہے کراچی کے لیے سندھ بجٹ میں دیکھیں کراچی کو مختلف حصوں سے ملتے ہیں اگر آپ کسی سندھ گورنمنٹ کے عددار سے بات کریں گے تو آپ کے پولس کے بجٹ میں ہی بتائیں گے کہ کراچی کو ملتا ہے ایڈوکیشن کے بجٹ میں ہی ملتا ہے ہیلتھ کے بجٹ میں ملتا ہے یہ تمام صوبائی حکومتیں دیتی ہیں صرف کچھ سندھ کے ساتھ نہیں ہے لیکن اگر ہم صرف لوکل گورنمنٹ کی بات کریں گے جو تھرڈ ٹیئر ہے کی ایم سی کو کراچی کی جو سندھ کے بجٹ میں سے ایک آشاریہ ایک فیصد ملائے صرف پینتیس ارب روپے اگر کہا جائے اور پینتیس ارب جبکہ تین ہزار ارب کا تین ہزار چھپن ارب کا پورا بجٹ ہے صوبے کا تو اس سے تو پھر یا تو آپ یہ تھرڈ ٹیئر کو ختم کر دیں اور سارے پھر صوبائی لیول پر معاملات کو ہینڈل کریں یا پھر اگر تھرڈ ٹیئر آپ نے رکھا ہوا ہے لوکل گورنمنٹ کا اب جیسے یہ صرف کراچی کے ساتھ ہی نہیں کراچی سندھ کی تمام لوکل گورنمنٹ کو صرف پانچ فیصد شیئر دیا گیا ایک سو ساٹھ ارب روپے کی صرف ٹرانسفر ان کو دی جائیں گی اس کے مقابلے میں پنجاب نے پندرہ فیصد ٹرانسفر کی ہیں تو اگر پنجاب کے مقابلے میں پنجاب کے برابر کیا جائے تو پھر کیم سی کو سو 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 ارب روپے ملنے چاہیے اور اگر کی پی کے جس نے سترہ اشار یا ساتھ فیصد لوکل گورنمنٹ کو ٹرانسفر کی ہیں بجٹ میں تو پھر ہمارا کراچی کا شیئر ایک سو پچیس ارب مل جاتا کیم سی کو لیکن کیم سی کو صرف ابھی مل رہا ہے پچیس ارب روپے ان کو مل رہا ہے تو اس کا ایفیکٹ کیا ہوگا؟ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں ورلڈ بینک نے یہ کئی سال پہلے کہتا کہ میں پانچ چھ سات سال ہو گئے اس میں ورلڈ بینک نے بتایا تھا ہمیں کہ کراچی میں اس وقت انٹرائی سرکچر کا ڈیفیسٹ دس ارب ڈالر کا ہے اس کو دیکھتے ہوئے پچھلی جو گورنمنٹ تھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تو عمران خان صاحب آئے تھے کراچی میں اور مراد علی شاہ صاحب ہمارے جو چیف نسل صاحب ان کے ساتھ بیٹھے ہو انہوں نے کراچی کے لئے چودہ سو ارب روپے کا ایک پیکج دیا جس کو تین سال میں کمپلیٹ ہونا تھا مطلب یہ کہ دوہزار بائیس میں اس کو کمپلیٹ ہونا چاہیے تھا لیکن اس میں سے کوئی بھی چیز کمپلیٹ نہیں ہو سکی سب سے بڑا جو مسئلہ اس وقت پانی کا ہے کراچی میں کے فور اب کے فور کا مسئلہ صرف سوا سو ارب روپے کا ہے جس کے لئے ناصر عمران خان صاحب نے بھی کہا تھا کہ تین سال میں کمپلیٹ کریں گے بلکہ پھر شہباز شریف صاحب جب آئے پی ڈی ایم کی گارمنٹ نے تو انہوں نے کہا تھا دوہزار پچیس میں ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے لیکن آپ دیکھیں کہ اس دفعہ بھی سوا سو ارب کی اس کی ریکوائیمنٹ ہے اور صرف پچیس ارب رکھے گئے ہیں وفاقی بجٹ میں بھی لیکن کراچی کو کیا ضرورت ہے یہ شہباز شریف صاحب کی یا وفاقی حکومت کی انعائیت کی کیا کراچی کوئی وفاقی تیرٹری ہے کہ جہاں پانی کے مسئلے وفاق حل کریں صوبائی حکومت نے بلکل اس سے پہلو تئی کی ہوئی ہے اور کراچی کو پانی کا مسئلہ پچھلے کئی سالوں سے یہ کمبیر مسئلہ ہے اور دوسرے معاملات بھی ہیں چونکہ ظاہر ہے آپ تو اس کو بڑا قریب سے دیکھ رہے ہیں جو نوے فیصد ایشوز ایڈنٹیفائی ہوئے ہیں کراچی کے اندر لاؤ ان آرڈر سے علاوہ ان کا تعلق مقامی حکومتوں کے ساتھ ہے ان کا تعلق جو ہے لوکل تھرڈ ٹیئر منیجمنٹ کے ساتھ ہے تو ترجیحات سے پھر آپ کو کیا پتا چلتا ہے کہ پھر ورٹیکل انٹروینشنز ہوں گی جو ایمین ایز ہیں یا ایمپیز ہیں وہ کچھ کام کریں گے لیکن پیسہ تو ہے نہیں جو سندھ حکومت کا منڈیٹ ہے وہ تو آیا ہے پرائمیرلی رورل سندھ سے جہاں پر زرات میں ہم دیکھ رہے تھے کافی پیسے وہاں پر الیکویٹ کیے گئے ہیں تو پھر کراچی کا مستقبل اس بجٹ الیکیشن سے آپ کو کیا نظر آتا ہے دیکھیں کراچی کی جو شکایتیں ہیں یہ ریزرویشنز ہیں لوگوں کی سندھ کی حکومت سے وہ یہ ہی ہے کہ چونکہ سندھ کی حکومت کو یہاں سے سیٹس نہیں ملتی تو وہ یہاں پر بجٹ دینے کے لئے تیار نہیں ہے یہ ایک بہت چھوٹ جس کو کہنا چاہیے سوبائی حکومت کا کراچی ایک 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 نومک انجن ہے صرف وفاق کے لئے نہیں بلکہ سوبے کے لئے سوبے کے بھی جتنے اس وقت وسائل ہیں اگر ہم دیکھیں تو تقریباً سات آٹھ سو عرب روپے کے جو وسائل ہیں وہ کراچی میں دو اس سے آتے ہیں ایک سیس ٹیکس آن سیویسز ہے اور دوسرا انفرائی سرکچر سے جو کہ پورٹ پر لیا جاتا ہے تو یہ ان کے بھی حق میں ہے کہ ان کے بھی یہ فیور میں ہے سوبائی حکومت کے کہ کراچی کو برسلنگ لکھے کراچی کو ایکٹیو رکھیں وہ جس طرح کی سوچ رہے ہیں کہ ہماری تین آشارہ چھے فیصد کہ ہم گروتھ لے لیں گے یہ سب ان کے خواب رہ جائیں گے اگر کراچی اسی طرح کے مسائل میں رہا سوبائی حکومت کو بھی اس سے مسائل ہوں گے اور میرا اپنا خیال ہے کہ شورٹ ٹرم ان کی سوچ ہے کہ کراچی کو انہوں نے سب نے چھوڑ دیا ہے کیونکہ وفاقی حکومت کا سارا انٹرسٹ پنجاب میں ہے اور ہماری سوبائی حکومت کا انہوں نے سندھ سارا انٹرسٹ ہے تو وہ کراچی کو چھوڑ کے وہ سمجھتے ہیں کہ ایکانومی ترقی کر لے گی اسی طرح ان کو فنڈز ملتے رہیں گے میرا خیال ان کو بڑے مسائل ہوں گے آگے جا کے not only ایکانومی کو بھی کیونکہ کراچی کو جس طرح کراچی سے بہت زارا capital flight ہونا شروع ہو گیا ہے دوبائی میں بھی جا رہا ہے وہ ملیشیا میں بھی جا رہا ہے اور مختلف ممالک میں جا رہا ہے تو یہ ملک کے لئے کہیں سے بھی بہتر نہیں ہے کہ کراچی کو انحالات میں چھوڑ کے اور واقعی حکومت بھی چھوڑ دے کے فور کا وعدہ کر کے اور صوبائی حکومت بھی یہ جو ان کے transport اگر اگر پروجیکٹس ہیں وہ پتہ نہیں کئی سالوں سے چلے آ رہے ہیں اور وہ مکمل ہونے کا نام نہیں لے رہے ہیں تو کراچی کو اگر خاص طور پر آپ دیکھیں انڈسٹریل انویسمنٹ بہت کام ہو رہی ہے کراچی میں اس سے آپ کے جاپ کریشن نہیں ہو رہی اور جاپ کریشن نہ ہونے کی وجہ سے آپ کے لائن آرڈر کے مسائل ہو رہے ہیں جو سٹریٹ کرائم کراچی بڑھنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے تو اس طرح اگر یہ فلائٹ آف کیپٹل رہے گی آپ کی یہاں سے انڈسٹریز جاتی رہیں گی بہت سی انڈسٹری پنجاب بھی جا رہی ہیں تو یہ ساری جو سٹیویشن ہے ملک کے لئے بہتر نہیں ہے اور خاص طور پر صوبہ اس سندھ کی حکومت کو بہت اونرشپ کی ضرورت ہے آپ دیکھیں پنجاب کی حکومت کس طرح اونرشپ کرتی ہے اپنی انڈسٹریل سیکٹر کی اس طرح کی اونرشپ کی ضرورت ہے جس طرح دوسرے شہروں کو اونرشپ ملتی ہے ان کے صوبائی حکومتوں کی طرف سے اسی طرح کی حکومت لیکن ڈاکر صاحب آپ نے جو پہلے بات کی وہ میں خیال میں میں اس سے کنیکٹ کرنا چاہوں گا کہ یہ عام شہر نہیں ہے اور یہ صوبائی معاملہ نہیں ہے یہ پاکستان کی ایکانومی کا انجن ہے اور ہم جی ایچ کیو سے لے کر اور آصف علی زرداری صاحب کے ایوانے صدر تک ہم ایک ہی بات سنتے ہیں بیچ پرائیم نیسٹر بھی موجود ہے ایکانومیسٹ بھی موجود ہے وہ سب یہی کہتے ہیں جی کہ پاکستان کا نمبر ون نمبر ٹو نمبر تھری مسئلہ ایکانومی ہے اور اگر نمبر ون ٹو تھری مسئلہ ایکانومی ہے اور ایکانومی کا انجن کراچی ہے اور کراچی کی حالت یہ ہے جو آپ بتا رہے ہیں تو اونرشپ تو پھر ہر طرف سے آنی چاہیے نا کہ نہیں بلکل آنی چاہیے ہر طرف سے آنی چاہیے کیونکہ کراچی وفاق کو بھی اسی طرح اپنے وسائل دیتا ہے ٹیکس کے جس طرح صوبے کو دیتا ہے اور ان سب کے مفاد میں ہے معیشت کا کوئی بھی پلان کراچی کے بغیر مکمل نہیں ہوتا اور کراچی کو جس طرح انہوں نے ابھی تک میں نے نہیں دیکھا یا انہوں نے جو پریس ٹاکس کی ہیں اس میں کسی میں آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ ہمارے جو پلاننگ کے یا فائنائس کے لوگ ہیں یا منسٹرز ہیں انہوں نے کوئی کراچی کے بارے میں بڑا کوئی زبدست اپنے آئیڈیاز بتائے ہوں کہ جی اس طرح انہوں نے پلان کیا اور صوبہ حکومت تو خیر تقریروں کی حد تک تو بہت اچھی تقریریں انہوں نے کی خاص طور پر پچھلے ہمیں الیکشن یئر کے اندر کہا گیا کہ بس کراچی کے لئے بہت کچھ ہو جائے گا لیکن جب ہم نے ان کے دیکھا کہ کراچی کے لئے پچھلے سال کی نزبت ای ڈی پی میں بھی فنڈنگ کم کر دی گئی ہے تو نہ صرف یہ کہ ڈائریکٹ ٹرانسفر کیمسی کو بھی نہیں مل رہی ہے بلکہ ترقیاتی منصوبوں میں بھی فنڈنگ کی کمی ہے تو اس کے اوپر سوچنا چاہیے دونوں حکومتوں کو کہ کراچی کو اس طرح چھوڑنے سے ملک کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے آپ کو بہت شکریہ چلتے چلتے ہم یہ بھی بات کرتے ہیں ڈاگہ صاحب اور ویورز کے لئے بھی کہ میں ٹوکیو جب گیا تو وہاں پر اس کی سکائی لینڈ بڑی متاثر کون ہے تو وہاں پر بیٹھ کے میں نے جب ان کے جو ریپیزنٹیوز ہیں مقامی حکومت کے ان سے پوچھا کہ سکائی لینڈ یہ کون ڈیزائن کرتا ہے یہ انویسٹر کون لاتا ہے پانچ سو بلینڈ ڈالرز کی بیلڈنگز بنا رہے ہیں اس نے کہا جی ساری لوکل حکومت کرتی اس میں مرکز کو پتہ بھی ساری لوکل حکومت کرتی ہے انویسٹر لوکل حکومت لے کے آ رہی ہے یہ سکائی لینڈ ہم خود بنا رہے ہیں شہر کو صاف ہم نے خود رکھا ہوا ہے پانی کے انتظام ہمارے پاس ہے لیکن اونرشپ ظاہر ہے وہ سب کی سانجی ہے کام بارہ لوکل لوگ کرتے ہیں جس کے لیے آپ نے بتایا کہ we have allocated a pittance خاص طور پر جب اب مرسا وحاف صاحب مہر ہیں پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے تو اس کو انکریش کرنا چاہیے صوبہ حکومت کو کہ وہ کامیاب ہو جی that's another additional incentive آپ کا بہت شکریہ رازین پروگرام ہمارا جاری پاکستان تحریک انصاف کے اندر کے معاملات اب ابل کے سامنے آ رہے ہیں کسی وقت میں کہا جاتا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہے یہ دشمنوں کا پروپیگنڈا ہے آج جو علامیہ جاری ہوا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ایک کور کمیٹی کی میٹنگ کے بعد تین قراردادوں کا مطلع ہے اس کے اندر اور باقاعدہ ذکر کیا گیا کہ کون کون سے دھڑے ہیں جن کے اوپر اب ڈسپلن لاغو ہونا ہے بتایا گیا کہ جنہوں نے ڈسپلن کی خلاف ورزی کی ہے ان کے خلاف باقاعدہ کا روائی ہے سما نیوز کے ریپیزنٹیف جو اس سٹوری کو فالو کر رہے ہیں ٹکا خان بہت شکریہ یہ تو بتائے گا کہ یہ بہت سارے اعلامیہ آتے ہیں لیکن آج کا غیر معمولی قسم کا اعلامیہ ہے اب تو انہوں نے ایک نالج کر لیا ہے کہ کس ٹائپ کی دھڑا بندی ہے اور کس کے ساتھ ہم نے کیسے ٹیکل کرنا ہے ذرا اپنی تجزیہ بھی دی جائے گا جی گو ایڈ تینکیو بہر مچ سب سے پہلے تو یہ جب کور کمیٹی بنی اور کور کمیٹی کے میمبرز بننا شروع ہوئے اور اس کے بعد پھر سیاسی کمیٹی بنی تو دھڑے بندی کا آگاز بنیادی طور پر دو کمیٹیوں کی ویش سے ہوا خیبر پختون خواہ کے بہت سارے جو سینئر آرکین ہیں پارٹی اہدے داران ہیں اب وہ کتنے اہدے بانٹے جا سکتے ہیں صرف خیبر پختون خواہ تک اسی طرح چونکہ چیئرمنشپ پی ہے سیکرٹی جنرل ہیں اس کے ساتھ سیاسی کمیٹی کور کمیٹی میں بھی بے شمار آرکان جہاں ان کی زیادہ تعداد کے پی کے سے ہے تو جب شہریہ رفریدی کو شامل نہیں کیا گیا شہریہ رفریدی کا نام اس میں شامل کرنے کے لیے سفارش کی گئی تو دو سے تی ماہ لگ گئے شہریہ رفریدی کا نام کور کمیٹی میں اس کی اپروول ہوتے ہوتے تو یہاں سے ہی تھوڑے سے وہ میرا اندازہ ہے کہ مترفر ہونا شروع ہو گئے اور اس کے بعد یقیناً انہوں نے جو قربانیاں دی لوگوں نے تو وہ سمجھتے ہیں کہ کور کمیٹی ان کا حصہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے بعد پھر سیاسی کمیٹی جب بنی تو اس میں بھی بڑے بڑے نام رہ گئے صرف بارہ رکنی سیاسی کمیٹی بنی اس کے بعد شیر افضل مروت جو ہیں ان کو کمیٹی میں تو پہلی میں شامل کر لیے گا لیکن سیاسی کمیٹی میں انہیں آؤٹ رکھا گیا تو اس میں زیادہ حصہ جو آج کے اختلافات کا ہے یہ شیر افضل مروت کا یا اس کی مقبولیت کا پھر اس کی بڑتی ہوئی تنقید کا اس کے ٹویٹس کا ابھی اس میں عمل داخل ہے اور شاندانہ گلزار یقیناً جب شہریہ رہ افریدی کھڑے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں رکنیت سے استیفہ دیتا ہوں یعنی اسمبلی کی رکنیت سے اگر میں بانی چیرمنن کو رہا نہیں کروا سکتا تو پھر میں کیا کر سکتا تو بنیادی طور پر تو یہ رنجشت ہی ساری ان کو نظر انداز کرنے کی کمیٹیوں میں پارٹی عہدوں میں اس کے ساتھ ساتھ چونکہ آپوزیشن میں انہوں نے بے شہر یہ بتائی گا یہ دسپلین کے جو خلاف ورزی کا ذکر ہو رہا ہے یہ کیا خلاف ورزیاں ہیں جس کے بارے میں اب باقادہ اعلامیے کے اندر تذکرے ہو رہے ہیں یہ کیا خلاف ورزیاں ہیں ویور کی ذرا یاد ہانی تو کروائے گا بڑا اہم سوال ہے ایک ہی خلاف ورزی ہے سینئر قیادت کے اوپر پارٹی کی جو موجودہ سینئر قیادت ہے اس کے اوپر تنقید کیوں کی جا رہی ہے سوشل میڈیا میں میڈیا میں کھل کر بڑا نکتہ یہ ہے اور اسی وجہ سے پارٹی کے اندر جو یقینا پارٹی قیادت کے خلاف دوسرے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں مہاز ہو جاتا ہے تو ایک آپ دیکھ سکتے ہیں جب شیر افضل مروت کے خلاف پہلا دسپنری ایکشن ہوا تھا تو وہ بھی چیرمن پی ٹی آئی بریسٹر گوھر کے خلاف تنقید ابھی جو تنقید ہو رہی ہے وہ اس کی نویت کیا ہے وہ بھی بتائیے گا کس بات پر تنقید ہو رہی ہے یقینا اب یہی کہا جا رہا ہے کہ جو مرکزی قیادت ہے فواد چودری کا اب ایک ویڈیو بیان آ گیا کہ تمام عہدے لوگ انجوائے کر رہے ہیں پارٹی قیادت اس کے ساتھ تگر آئینی عہدے ہیں جیسے عمر یوک کے پاس آئینی عہدہ ہے سیکیرٹی جنرل کا عہدہ بھی ہے انہوں نے رزائن کر دیا ہے سیکیرٹی جنرل شپ کے اسی طرح جو شبلی فراز ہیں وہ اپوزیشن لیڈر ہیں اسی طرح چیرمن بریسٹر گوھر جو ہیں وہ خود ایک چیرمن بھی ہیں اس کے بعد کمیٹیاں جو بنی پارلیمانی اس میں بھی شیر نہیں دیا گیا اب کم از کم نو سے دس کمیٹیوں میں خیبر پختونکا کے لوگ ایڈجسٹ ہونا چاہتے تھے پنجاب کے لوگوں کو ایڈجسٹ کیا گیا اب آمیڈ ڈوگر کو چیف ویب بنا دیا گیا پارلیمانی لیڈر بنا دیا گیا اس کو زرتاج گل کو تو شاندانہ گلزہ رہ گئی یقیناً پھر انہوں نے علم بغاوت اور بلند کرنا تھا کور کمیٹی پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم بانی چیرمن سے جا کے ملاقات کریں اب صرف چھے لوگوں کی کمیٹی ہے جو ملاقات کر سکتی ہے کل بھی ملاقات ہیں وکلا کی اس میں بیریسٹر گوھر بطور وکیل بھی اور بطور چیرمن بھی ملتے ہیں اور اس کے ساتھ امر یوب ہیں اور رو فسن ہے اس کے ساتھ نائم پنجوتہ اور جو ان کے بھائی ہیں انتظار پنجوتہ یہ ملاقات کر سکتے ہیں یہ کوشش تھی سب کی کہ ہم بھی ملاقات کریں اسد کے اثر کسی طرح کامیاب ہو گئے لوگوں کی ملاقاتیں کروانے میں شاندانہ گلدار بھی ملی باقی لوگ ملی وہ خموشی سے بیٹھ گئے لیکن جن کی ملاقات نہیں کروائی گئی مسلسل اب جنید اکبر جو ہے ڈپٹی سپیکر کے امیدوار تھے یہ بہت پہلے بھی فور بلوک کا حصہ تھے وہ بھی پارٹی سے تقریباً الہدہ ہو کے رہ گئے ان کا بھی یہی موقف تھا کہ ہمیں اگر ککلی میں آپ سے پوچھ پہنچ یہ بہت فیسینیٹنگ ڈیٹیلز ہیں اس پارٹی کے بارے میں جس کے لوگوں کا کہنا یہ ہے جی کہ جیسے ہمارا کپتان معاملات چلاتا ہے ویسے تو کوئی معاملات نہیں چلاتا لیکن دسپلینری کاروائی شروع ہو رہی ہے آئندہ چوبیس گھنٹے میں ایک دو آپ کو نظر آ جائیں گے جو باقاعدہ کاروائی ہوگی رکنیت محتل ہوگی سات روز کے اندر ان سے باقاعدہ جواب مانگا جائے گا نہ ہوا تو پھر ان کی پارٹی رکنیت مستقل بھی ختم کی جا سکتی ہے یہ اب سیریس نیس آئی ہے پارٹی میں پور کمیٹی کے جلاس کے بعد بھی ایک جلاس ہوا ہے وہاں بھی مشاورت ہوئی ہے تو یوں ایک آغاز ہو گیا ہے پی ٹی اے کے اندر اور یقیناً یہ آغاز پی ٹی اے میں مزید جو ہے وہ کیاس پھلائے گا اور پارٹی لیڈرشپ کے خلاف جو ہے وہ نفرت کا آغاز ہو سکتا ہے اس اقدام سے اوکی بہت شکریہ ناظرین یہ حالات ہیں پاکستان تاریخ انصاف کے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ